نمسکار میں ہوں سنجیب درویدی راہل گاندھی نے اپنا جن دن منایا اور جن دن پر عموماً لوگ باغ جس کا جن دن ہوتا ہے اسے کچھ دیتے ہیں اس سے امیدیں کم کرتے ہیں لیکن آج کے دن راہل گاندھی سے ان کے سمرتھکوں نے بہت سے امیدیں لگائی ہیں جو ان کو ترہ ترہ سے سنائی بھی گئیں پہنچائی بھی ان تک گئیں راہل گاندھی یوں تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت لمبا راستہ ہے جو تیہ کرنا ہے لیکن ان کے سمرتھک دلی کے کانگریس دفتر میں جمع ہوئے اور پھر وہ جو پارم پر ایک روپ سے کے کٹنے کا کارکرم ہوا وہ بھی ہوا آج کی تاریخ میں راہل گاندھی سے جو امیدیں ہیں ان امیدوں پر آنشک روپ سے کھڑے اتر کر انہوں نے کچھ اور زیادہ امیدیں جگہ دی ہیں اور ایسے میں لوگ باگ پوچھ رہے ہیں کہ آخرکار راہل گاندھی کے اس قدم پر اگر یہ تیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وپکشی راجنیت کیسے چلتی ہے تو پھر راہل گاندھی کیا وپکش کے نیتہ کی بھومی کا اپنائیں گے کیا جو پارٹی نے ریزولوشن پاس کیا ہے اس کو وہ سوکار کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے راہل گاندھی کیا کرنے والے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ جاننا بھی آج ضروری ہے کہ راہل گاندھی کی جو یاترہ ہے اس یاترہ میں یہ ایک مہج پڑاو ہے یا پھر یہ اپنے آپ میں ایک اپلبدی ہے کہ آج جس طرح سے انہوں نے اپنا جنہ دن منایا اور جو سنتوش کے بھاو ان کے سمرتکوں میں اور ان کے پارٹی کے لوگوں میں دکھے وہ سنتوش کا بھاو کیا یہ سنبھو تھا اگر نتیجے اس سے جدہ کچھ اور ہوتے کچھ ویسے ہی ہوتے سال 2014 اور 2019 میں جو آئے تھے یقیناً کوئی بہت بڑی اپلبدی نہیں ہے کوئی ایسی جیت نہیں ہے جس کے لیے بہت بڑا سیلیبریشن کیا جائے اور شاید اسی لیے راہل گاندھی نے کہا تھا کی سیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن سمرتکوں کے آگے جب انہوں نے کیک کٹا تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو سماحت بھی کیا یہ ضروری ہے سمجھنا کیونکہ راہل گاندھی کے ساتھ آج کی تاریخ میں گیر بھاجپا گیر انڈیے متوں کا جو ایک جماورہ ہے اور جو ان متوں نے ان لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں راہل گاندھی سے وہ آنے والے پانچ سالوں میں کس طرح سے آکار لیتی ہیں سبوں کو اس بات کا انتظار ہے دوہزار انیس کی ہار کے بعد راہل گاندھی پر ایک طرح سے جو وار شروع ہوئے اس میں ان کے نیتتوں کو رائٹ آف کر دیا گیا کہہ دیا گیا یہ کسی کام کے نہیں ہے دو لوگ سبحہ چناؤ ہار چکنے کے بعد کوئی نیتہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس نے دشکوں ستہ میں بتائے آج اس کی استیتی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ چوالیس پیتالیس سانسدوں پر پہنچ گئی ہے لگاتار دوسری دفعہ اسے وپکش کے نیتہ کا جو کرسی ہوتا ہے وہ نہیں ملنے جا رہا ہے آخر اس نیترد کا کیا فائدہ لیکن یہ راہل گاندھی کی شخصیت تھی کہ اس ہار کو انہوں نے اس طرح سے لیا نہیں جیسے کی تمام دیش میں راہل گاندھی کو آنک رہے لوگوں نے لیا انہیں لگا کی لڑائی کچھ باقی ہے اس دور میں آپ کو یاد ہوگا وہ نکل گئے ودیش اور وہ کہاں جاتے ہیں وہ کس سے ملتے ہیں اس کو لے کر کے بہت بوال ہوا تھائیلینڈ جائے کرتے تھے وہاں اپنی سیکیورٹی چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر کہیں نکل جاتے تھے وہ کونسی سادنہ تھی کن لوگوں سے ملاقات تھی آنے والے دنوں کی کونسی یوجنا بن رہی تھی کسی کو کچھ پتا نہیں لیکن کئی ٹرپس راہل گاندھی نے ودیشوں کے لگائے اور ہمیں یہ امپریشن دیا گیا کہ وہ بہت لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ری ورک کر رہے ہیں جس طرح کہ ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے رڑنیت ہے اور کچھ اس طرح سے وہ ودیش نکلا کرتے تھے کہ بہت زیادہ سوچنا سیکیورٹی کے لوگوں کو نہیں ہوتی تھی کیونکہ سیکیورٹی سے سرکار کو پتا لگ جائے گی لہٰذا کہ اول چھائٹھ گھنٹے پہلے ہی بتایا جاتا تھا کہ راہل گاندھی نکلنے والے ہیں ودیش اور ساتھ میں جو سیکیورٹی چلتی تھی اسے تیاریوں کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا اور اسے کسی ایک جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور راہل گاندھی اس کے بعد اکیلے خود کچھ یاتراؤں پر نکل جاتے تھے اور یہ ایک یا دو یا پانچ نہیں تھی درجنوں اس طرح کی یاترائیں انہوں نے کی اور پھر وہ دور آیا جب ودیشوں میں یونیورسٹیز میں انہیں بلائے جانے لگا اور ان سے سپیچیز دیوائیں گئیں وہ سپیچیز جس میں کھل کر کے انہوں نے بھارت کی راجنیتک فجاہ بھارت کی جو ساماجک تانہ بانہ ہے اس کے بارے میں کھل کر بولا جرہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کیا ودیشوں میں اس طرح سے بھارت کے بارے میں بولا جانا چاہیے غلط یا صحیح لیکن انہوں نے بولا بہت آلوچنا اس بات کی ہوئی کہ آپ امریکہ میں انگلنڈ میں جا کر کے بھارت کی بدنامی کر رہے ہیں لیکن وہ ایک پرسٹ بھومی تیار ہو رہی تھی کہ لڑائی کس طرف لے کر کے جانی ہے اور اپنے آپ کو اگر راجنیتک روپ سے پھر سے پرسنگک بنانا ہے تو وہ کون سا مارگ رہنے والا ہے اور انہی سب تیاریوں کے بعد وہ دور آیا جب یہ سوچا گیا کہ راہل گاندھی کوئی ایسی یاترہ کریں وہ ایسی یاترہ جو کہ دیش میں لوگوں کو جوڑے راہل گاندھی کا اپنا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا کہ دیش کی جو سنستائیں ہیں ان پر بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار نے اپنا پربھاو ڈال دیا ہے کورونا کا دور بہت دشوانیاں بہت مشکلیں لے کر آیا لیکن اس دور اور اس مشکلوں کے بعد پھر سے ایک بھارت جو تیار ہو رہا تھا تمام دکتوں کو جھیلنے کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہے کس طرح سے وہ اس مشکل کو لے رہا ہے جو حال میں کہا جاتا ہے کہ صدیوں میں ایک بار ہوتی ہیں ویسی مشکل کرونا کے روپ میں آئی تھی کیا اگر سنستائیں بھارت میں سرکار کے ساتھ ہیں چاہے وہ بات پریس کی ہو چاہے بات دوسری سنستاؤں کی ہو تو اپنے لوگوں تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے یہ تمام وکلپ دماغ میں سوچے جا رہے تھے کہ اب دھارانہ دماغ میں آئی ایک لانگ مارچ کی اور وہ لانگ مارچ جو کہ آپ کو کنیا کماری سے کشمیر تک دکھائی پڑا سات ستمبر دو ہزار بائیس کو شروع ہو کر تیس جنوری دو ہزار تیس کو ختم ہو کر اور جس یاترہ جو کہ چار ہزار کلومیٹر کی تھی جس یاترہ کو انہوں نے تیع کیا اس میں جتنے لوگوں سے وہ ملے اور جس انداز میں ملے کانگریس کو وہ ایک نیا آکار ایک نئی طاقت دیتا چلا گیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو چناو ہوئے ان چناو میں اس کا اثر دکھا بات کرناٹک کی ہو بات ہیماچل کی ہو جیت دونوں جگہ ہوگی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن دونوں جگہوں پر جیت نے وہ مارگ پرشست کیا وہ راستہ تیہ کر دیا جو آگے چل کر تلنگانا کی جیت میں تبدیل ہوا لیکن اب بھی اتر پردیش کی زمین پر جیت بہت مشکل اور وہ ایک ایسی لڑائی دو ہزار بائیس میں جس میں کی کانگریس سماج وادی پارٹی سب ہار گئے اور پھر سے ایک بار اتر پردیش جہاں سے راستہ دلی تک جاتا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت تھی لہٰذا تیاریوں کا ابھی نرنائک سرہ باقی تھا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سندیش دیا جا سکے کہ آپ کی نیتیاں دیش کے لوگوں کو ہم مانتے ہیں کیونکہ منظور نہیں ہے اور ایسے میں ضروری تھا کہ اتر پردیش میں کام کیا جائے آج جب انہوں نے رائبریلی کی سیٹ رکھی ہے تو دراصل اس کے پیچھے بھاونہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کی زمین نے جو موقع دیا ہے بپکش کو اس موقع کو اور زیادہ سو درڑھ کیا جائے اتر پردیش کی زمین نے وہ ایک لائف لائن پروائیڈ کیا ہے اور اس لائف لائن کے ذریعے بھارت میں جو ویکلپک راجنیت ہے اس کو جگہ ملتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے لہٰذا اس یاترہ کے بعد دیوہا کی ایک اور یاترہ ہونی چاہیے جو پورب سے پسچم کیے اور چلے اور بہت سے راجوں میں جو چھوٹ گئے تھے پہلی یاترہ میں جائے اور لوگوں سے باتیں کرے انہیں سمجھیں ان تک پہنچ کر کے اپنی باتیں کہے اور کہے اس بات کو کہ اگر ایک طریقہ بھارتی جنتہ پارٹی کے استعاشن کا ہے تو دوسرا طریقہ ہمارا ہے اگر ایک آرثک نیتی ویدیش نیتی ساماجک نیتی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے تو دوسرا ہمارا ہے اور ہمیں بھی آپ موقع دیجئے ہمیں بھی چنیے اور شاید یہ سندیش ان دونوں یاترہوں کا پرنام تھا راہل گاندھی ایک نئے روپ میں سامنے آئے ان میں آتم بشواس اور مدوں کو سامنے رکھنے سروکاروں کو لوگوں کے لوگوں سے بات کرنے وہ تمام ایسی باتیں جو کہ پہلے شاید ان کے ویکتتوں میں کم جھلکتی تھیں اور زیادہ جھلکنے لگیں وائناڑ نے جو موقع دیا تھا اس کا راہل گاندھی نے بخوبی استعمال سنست کے پتل پر بھی کیا اور آج کی تاریخ میں جس طرح سے انہوں نے سنست میں وہ مدے اٹھائے سڑک پر جو مدے اٹھائے اسی کا اثر ہے کہ آنشک روپ سے ہی سہی کانگریس پارٹی تھوڑی آگے بڑھ پائی کم سے کم اس بار لیڈر آف آپوزیشن یعنی کہ نیتہ پرتیبکش کا پد جو کہ پچھپن سانسدوں کو لانے کے بعد ہی مل سکتا ہے وہ کانگریس کو حاصل ہو گیا ہے اپنی بات کو طریقے سے لوگ سبحہ میں ہاؤس و پیپل میں کہنے کا افسر ایک نیتہ کو ملے گا وہ نیتہ جب کھڑا ہوگا تو پھر سپیکر مہودے بھی انہیں یہ افسر دیں گے اور کہیں گے کہ نیتہ پرتیبکش کھڑے ہو گئے ہیں انہیں سنا جائے آکرکار یہ اپنے آپ میں جو حاصل ہوئی ہے بات یہ چھوٹی بات رہی ہے کیونکہ اس بار مان کر یہی چلا جا رہا تھا کہ شاید کانگریس پھر سے وہی رہ جائے جہاں پر وہ پہلے تھی بھارتے جورتہ پارٹی کی پرچند بہومت کی پچھلی دو سرکاروں نے یہ سنشت بھی کیا تھا کہ وپخش کے پاس وہ طاقت نہ رہے جس سے کی وہ آگے بڑھ سکے لیکن سیمت شمتہ کا استعمال راہل گانی نے جس طرح سے کیا وہ لوگوں نے دیکھا آج کی تاریخ میں سو سیٹوں کے آس پاس 99 خود جید کر آئے اور ساگلی سے ایک سانسد جو کی پورو میں کانگریس کے ہی گور کر رہے تھے پورو مکشونتری مہاراستر کے پوتے ہیں انہوں نے کانگریس جائن کر لیا تو سو سانسد ہو گئے ایک آدھ اور سانسدوں کے جوائن کرنے کی سمبھاونا ہے جیسے پپو یادو پورنیا سے شاید وہ جوائن کر لیں یا پھر جب بھی ضرورت پڑے گی وہ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مت میں مت ملائیں گے تو اس طرح سے سو کا آنکڑا پار ہو گیا ہے پانچ سو تیتالیس کی سبحہ میں یہ بہت ہی کم ہے لیکن کم از کم کھڑے ہونی کی جگہ راہل گاندی کے ان پریاسوں کی وجہ سے ہے انہوں نے جس طرح کی راجنیت کو پکڑا ہے جس دھاگے کو پکڑا ہے وہ جو غریب اور ونچیتوں کی بات کرتا ہے وہ جو دھن کے سمان وطرن کی بات کرتا ہے یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کہ اس دیشت کی راجنیت میں دھیرے دھیرے تھوڑی پیچھے جا رہی تھی لیکن شاید پھر ایک بار اسے پنر جویت کرنے کا اوسر راہل گاندی کے روپ میں آیا ہے تو ایسے میں راہل گاندی اگر اتحاس نے انہیں چنا ہے تو اپنی بھومکہ سے مکریں گے کیا کیا وہ نیتا پرتیپکش کی جو بھومکہ ہے وہ جو رول ہے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے سویکاریے اسے سویکاریں گے یا نہیں سویکاریں گے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو نیتا پرتیپکش کی اگر وہ بھومکہ لیتے ہیں تو کیا کچھ کر پائیں گے وہ آخر کون سے ایسی باتیں ہیں جو انہیں اور زیادہ مضبوط کریں گے وہ نیتا پرتیپکش کی بھومی کا اپنائیں شروعات میں انہوں نے کہا کہ میں راجنیت میں بندھنا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سنگٹن کو اپنے کوششوں سے مضبوط کروں ان راجوں میں خاص طور پر جہاں ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں جیسے مہاراست جھارکھرڈ حریانہ جمع کشمیر تو ایسے میں وہ اگر بندھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر کونسی بات چھوٹ جائے گی اور اگر وہ ذمہ داری لیتے ہیں نیتا پرتیپکش کی تو کیسے ویپکش کو زیادہ اوسر ملے گا پہلی بات اس دیش میں جتنے بھی بڑے بڑے نیوکتیاں ہوتی ہیں ان نیوکتیوں میں نیتا پرتیپکش کی ایک بھومی کا ہوتی ہے ظاہر ہے سرکار کی ان سمیتیوں میں زیادہ اہم موجودگی ہوتی ہے پردھان منتری خود ہوتے ہیں لیکن آپ کلپ نہ کیجئے ان کی بھومی کا اگر ہوگی الیکشن کمیشنر کی تو اس میں نیتا پرتیپکش کی بھومی کا ہوگی وہ بیٹھیں گے اور تیہ کریں گے اپنی رائے دیں گے سہمت اسہمت ہوں گے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ مات دو یا تین لوگ بیٹھیں گے اگر اس سمیتی میں تو اس میں نیتا پرتیپکش کی بات بھلے ہی بعد میں وہ ٹال دی جائے بہت بھلے نہ ساتھ ہو لیکن وجن جو ہے وہ اپنے آپ میں کیاری کرے گی الیکشن کمیشنر کو لے کر جس طرح کی باتیں بار بار اٹھتی رہتی ہیں اس میں نیتا پرتیپکش کی بھومی کا بہت مہت پون ہو جاتی ہے جہاں تک نیوکتیوں کا سوال ہے آگے پڑھئے سی بی آئی سی بی آئی کو لے کر کتنا بحث کتنی باتیں کہی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پیرٹ ان دے کیج ہے وہ ستہ پکش کا توتہ بن گیا ہے سپریم کورٹ نے ایک بار کہہ دیا تھا اگر وہاں نیوکتی سی بی آئی پرمکی ہوتی ہے اور اس میں ایک سمیتی ہے اور سمیتی میں نیتا پرتیپکش ہے تو کیا راہول گادی کو یہ نہیں لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے اور اپنے آپ کو بندھنے والی جو وہ بات کہتے ہیں وہ بہت اتارکیق سی لگتی ہے کوئی بات نہیں رہا ہے یہ ذمہ داریاں ہے وہ پکش کی جو اسے پوری کرنی پڑتی ہیں اسی طرح سے سی بی سی سینٹرل ویجلنس کمیشنر کی نیوکتی ہو یا پھر کیندرے سوچنا آئے ہو سی آئی سی سینٹرل انفرمیشن کمیشن میں نیوکتیوں کی بات ہو ان سب جگہوں پر نیتا ویپکش کی بھومکہ ہوتی ہے اور یہ ویسے پہرے دار ہیں لوگ تنتر کے جن کے نیوکتی اگر صحیح طریقے سے ہو تو وہ دیش کی سیوہ میں اپنے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آگے لا کر کے ان سروکاروں کو چھو سکتے ہیں جو دیش کے لیے سب سے برمکھ ہیں مہتوپون ہے آپ کو ہم بتائیں سنسط میں ایک ہوتی ہے لوک لیکھا سمیتی لوک لیکھا سمیتی یعنی کہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی نیتا پرتیپکش اس کا ادھیاکش ہوتا ہے نیتا پرتیپکش اس کا ادھیاکش ہوتا ہے کتنی بڑی پاور ہے اور وہ اس لیے بڑی پاور ہے کیونکہ لوک لیکھا سمیتی کے پاس وہ ادھکار ہوتے ہیں کہ وہ اس دیش میں جتنے بھی بیبھاگ ہیں جتنے بھی منترالے ہیں ان منترالےوں ان بیبھاگوں میں جتنے بھی خرچے ہوئے ہیں ان خرچوں میں صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ضروری کیا ہے غیر ضروری کیا ہے کس طرف کتنا خرچ ہوا ہے کس مدھ میں کیا ہوا ہے یہ سارے ایکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کی نگرانی میں چیک کیے جاتے ہیں اور اس کمیٹی کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پردھان منتری کو بھی بلا سکتی ہے کیا نیتہ پردھپکش بن کر اس طرح کی ذمہ دالی کو نہیں نبھانا چاہیے بالکل نبھانا چاہیے نیتہ پردھپکش ایک ایسا پد بنایا ہے بھارتی سمویدھان نے کیابنٹ میں کیابنٹ منسٹر کا درزہ اسے ہوتا ہے وپکش میں رہنے کے باوجود وہ کیابنٹ منسٹر ہوتی ہیں اور وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سپیکر مہودے کو بھی اوسر دینا پڑتا ہے نیتہ پردھپکش بول رہے ہیں آگے کون بیٹھیں گے صدن میں اس کو تیع کرنے کے لیے بھی نیتہ پردھپکش کی اپنی بھومکہ ہوتی ہے ان کی بھی سے ہوتی ہے کون سے دل کو کہا بٹھانا ہے یہ اپنے آپ میں جو تیع کرتے ہیں سپیکر تمام اگر ایسی چیزیں ہیں تو ظاہر ہے راہل گاندھی اس بھومکہ کے لیے آج کی تاریخ میں اپیوک تو مانے جا رہے ہیں اگر پکش کے دوارہ ان کی پارٹی کے دوارہ تو ان کو لینا چاہیے یہ ذمہ داری عام بھاونہ لوگوں کی یہی ہے اب آپ کو یہ ہم بتائیں کہ راہل گاندھی کرنے کیا والے ہیں راہل گاندھی نے سرے سے اس ذمہ داری کو خارج کر دیا کہا میں نہیں لے سکتا اور بھی لوگ ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جائے اور بہت سے نام سامنے آنے لگے کہا یہ گیا کہ یہ انبھاوی لوگ ہیں ان لوگوں کو موقع دیجئے کیونکہ پیچھری دو دفعہ عدیر رنجن چودری تھے اس بار چناہ بھار گئے عدیر رنجن چودری کہنے کے لیے نیدہ پرتی پکش تھے کیونکہ کانگریس کے پاس پچپن سانسد نہیں تھے لہٰذا انہیں وہ پد کبھی نہیں ملا اس بار وہ پد کانگریس کے پاس ہے تو یہی کہا گیا کہ کوئی بھی وقتی اس پد کو لے سکتا ہے لیکن اس کے پہلے راہل گاندھی کو لینا چاہیے اور جو جانکاری ہماری یہ ہے اس کے انسار پریانکہ گاندھی وائناڑ سے لڑنے جا رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے یہ شرط رکھ دی ہے کہ راہل گاندھی کو لینا پڑے گا لیڈر آف اپوزیشن نیتا پرتی پکش کا پد ملک آرجن خرجے نے تو پبلکلی ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ انشاشنات کاروائی کی جائے گی ایک ایکشن لے لیا جائے گا انشاشنات مک اور کہا جائے گا کہ آپ کیسے نہیں لیں گے کچھ ہلکے فلکے انداز میں انہوں نے کہا ہے اور ہماری جانکاری کہتی ہے کہ راہل گاندھی اس بار تیار ہیں اس بار وہ نیتا پرتی پکش کی بھومی کا لیں گے اور یہاں سے ان کی راجنیت کا ایک نیا دور شروع ہوگا وہ چاہتے تو ذمہ داریوں کا پد پہلے بھی سال دوہزار چار سے دوہزار چودہ کے یو پی سرکار کے دوران بھی لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لیا اور وہ انبہو ہینتا کا ٹھپا ان کے اوپر لگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس دیش کا نتر تو کچھ اس سے کرے جس طرح سے باقی جبے پکش کے نتاؤں نے کیا ہے ستہ میں آنے کے بعد تو ایک انبہو کی ضرورت ہے اور سمبہ ہوتا ہے راہل گاندھی اور ان کی ٹیم اس بات کو محسوس کر رہی ہے آنے والے دنوں میں نیتا پرتی پکش کے طور پر اگر آپ راہل گاندھی کو دیکھیں تو بہت آشری نہ کیجئے گا کیسے لگا آپ کو یہ نیوز ویڈیو اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا نمسکار ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24